ایک بات ارز کروں گا اللہ اکبر جس وقت تو پانچویں صدی کے اندر حلاقو اور چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کر کے اس کی ہیٹ سے ہیٹ بجانے کی کوشش کی تو اس وقت تو لوگوں کو پہلے تباہ کی کرنے سے پہلے گمراہ کیا گیا لوگوں کو غافل کیا گیا لوگوں کو اللہ رسول سے دور کیا گیا اور آپ اس وقت کی تاریخ اگر پڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایک مالدار انسان کے گھر کے اندر تین تین سو لڑکیاں گانے والی اور آٹاٹھ سو لڑکیاں شراب پلانے والی ہوتی تھی یا آٹاٹھ سو لڑکیاں گانا گانے والی ہوتی تھی اور تین تین سو لڑکیاں شراب پلانے والی ہوتی تھی یاد رکھیں اس تباہی کے ماحول کے اندر ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور ہم اپنی نسلوں کو اور ہم اپنے ملک کو اور ہم اپنی ملت کو تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا ایک آسان طریقہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر جب بھی لوگ کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس کے لیے کمزوروں کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے لڑائی میں جیتنے کا کہ جو کمزور انسان ہے وہ کسی طاقتور کے ساتھ ہو جائے وہ کسی طاقتور کی طرف آ جائے اور اس کی پناہ میں آ کر کے اس کی پناہ لے لے تو یاد رکھیں کمزور لوگوں کو بھی کوئی ہرا نہیں پاتا کمزور لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا پاتا آئیے اللہ کی اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی اس پوری مخلوق کے اندر ہم نے سب سے زیادہ طاقتور اگر کسی ہستی کو دیکھنا ہے آپ تاریخ پڑھنے جس دن سے انسان پہلا انسان زمین پر آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ ہو اکبر اللہ کی مخلوق میں کوئی تنا بڑا طاقتور پیدا ہوا ہی نہیں جس نے زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کیا تو چان ٹکڑے ہو گیا جس نے اشارہ کیا تو صورت پر اٹھا گیا جس نے دونوں عالم کا بار اپنے کندے پہ اٹھا رکھا ہے جس کو بارے دو عالم کی پروہ نہیں ایسے بازوں کی قوت میں لاکھوں سلام تباہی کی اس ماحول میں اللہ ہو اکبر اگر ہم اس ہستی کے ساتھ ہو جائیں جس نے چان کے ٹکڑے کیے جس نے سورج کو بلتایا جس نے کنکر کو گناہ پڑھایا جس نے مردوں میں جان پیدا کی اللہ ہو اکبر اگر ہم اس ہستی کے ساتھ ہو جائیں تو ہم اللہ اللہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بلکہ اللہ ان کے دامن کے اندر اگر مجرم شک جائیں تو وہاں فرشکوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی جس کے دامن میں چھپیوں کو فرشتے تلاش نہیں کر سکتے ڈونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اللہ ہو اکبر جس کے دامن کی پناہ میں آ کر فرشتے بھی وہاں جورت نہیں کر دیں اللہ ہو اکبر تو دنیا کا کوئی ظالم ہمیں کیا تقریب پہنچا سکے گا ہمیں کیا مسئیبت پہنچا سکے گا یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے آج جے اگر اپنی دنیا کے مسائل کا حل چاہتے ہیں اپنی آخرت کے مسائل کا حل چاہتے ہیں دنیا میں تباہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں آخرت میں رسوہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آج جے اس کے دامن سے بابستہ ہوں جس سے مخلوق ہی نہیں بلکہ خالی بھی پیار کرتا ہے اللہ و اکبر جو صرف نبی نہیں بلکہ نبی جو الانبیاء ہے جو صرف رسول نہیں بلکہ سید الرسول ہے جو وجہ تخلی کے کائنات ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی سے ویسا پیار نہیں کرتے وہ ایسی محبت نہیں کرتے جیسا کہ محبت کرنے کا حق ہے ایک روایت میں آتا ہے فرمایا گیا اللہ و اکبر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں تمہارے دل میں اپنے نبی کی محبت جب تک اتنی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہارے محبت رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہنے لگے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یعنی کہ دل میں محبوب ایسا بس جائے محبوب ایسا بس جائے کہ تمہیں لوگ دیوانہ کہیں دیکھو دیوانہ کس کو کہتے ہیں اللہ و اکبر دیوانہ ایک ہی بات کرتا ہے دیوانے کی ایک ہی دھونوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کی محبت میں دھوکہ کھا کر دیوانہ ہوا تو وہ اسی کی بات کرتا ہے مجنون نے پوری زندگی لیلہ کی بات کی ہے صور کی ایسی چاشنی نصیب ہو جائے کہ تم بیٹھو تو اپنے نبی کا ذکر کرو لیٹو تو اپنے نبی کا ذکر کرو غمگیل ہو جاؤ تو بھی اپنے نبی کا ذکر کرو خوشیہ ہو تو بھی نبی کا ذکر کرو یعنی ذکر مصطفہ میں اتنے ڈوب جاؤ کہ لوگ تمہارے لئے کہنے لگے اس کو تو بس یہی دھونے یہ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا ہے آمینہ کے لار کے سوا اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا فرمایا جب تک تیری یہ کیفیت نہ ہو اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور یہ بات ہمارے بزرگوں نے کی ہے ایک ایک بزرگوں کا نام اگر لیا جائے تو وقت تو ہو لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج اگر ہم جوانوں کو زنا کے اٹو سے بچانا چاہتے ہیں اگر آج ہم جوانوں کو نشے سے بچانا چاہتے ہیں دیکھو نشاؤ پوری دنیا میں تباہی کر رہا ہے اللہ اکبر زنا کے اٹے پوری دنیا میں آباد ہو رہے ہیں زنا کے اٹے پوری دنیا کے اندر آباد ہو رہے ہیں لکھنے والوں نے لکھا دنیا میں ہر دو منٹ پر ایک زنا ہوتا ہے یہاں تک کہ مفکرین نے لکھا اتنا زنا عام ہو رہا ہے اتنا نشا عام ہو رہا ہے اللہ اکبر گانے میوزک چوری تکیتی قتل غارت گری یہ ساری چیزیں بہت آم ہو رہی ہیں ایسے موقع پر اگر جوانوں کو بچانا ہے گناہ سے تو ان کو ایک جوہر دے دیا جائے جوہرِ عشقِ رسول جوہرِ محبتِ رسول اس لیے کہ دنیا دیکھ چکی ہے ماں کی گوت میں جن کو شراب پلائی گئی تھی میرے آقا نے پہلے ان کے دل میں اپنا عشق پیدا کیا اور جب عشق پیدا کر دیا تو ایک لمحے میں اعلان ہوا آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں شراب کو نالی میں بہتے ہوئے دیکھا تھا لوگوں نے مٹ کے توڑ دیئے تھے لوگوں نے بردل توڑ دیئے تھے اللہ ہو اکبر حتیٰ کے جام بھی توڑ دیئے گئے لوگوں نے پوچھا کچھ لوگوں نے یہ جام کیوں توڑے جا رہے ہیں ان کٹوروں میں تو شراب کی بجائے پانی اور دودھ اور شہد بھی پیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا جس کو محبوب نے حرام کر دیا اس سے نفرت اتنی ہو گئی کہ اب اس میں دودھ اور پانی بھی نہ پیئے گئے تاکہ پچھلی یادیں نازہ نہ ہو جائے جس کو محبوب نے نفرت کی نظر سے دیکھ لیا ہے اب ہم اس کو محبت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھ سکتے میرے پیارے آقا انسلام کے پیارے دیوانوں آج ضرورت ہے اپنی قوم کے جوانوں کے دل میں محبت رسول اس کے رسول کا اللہ اکبر اور ان کے دل کے اندر محبت رسول کی چنگاری لگانے کی محبت رسول کی آگ لگانے کی آؤ اب آپ کو میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کبھی کبھی اہلِ ظاہر سوچتے ہیں کہیں آئے ساتھوں نہیں کہ معاذ اللہ نبی کی محبت تھوپی جا رہی ہے نبی کی محبت زبردستی تھوپی جا رہی ہے نہیں نہیں آگے آپ کو بتاتا ہوں اب جلدی جلدی وقت میں گنجائش ہے اس لئے میں تھوڑا سا تیز بول رہا ہوں حالانکہ میری اپنی طبیعت میں اتنا تیز رفتار بولنا نہیں ہے اللہ ہو اکبر لیکن اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں بلکہ سو جوانوں کی کوئی سوچ سکتا ہے سکول اور کالیج کا جوان یا اہلِ ظاہر سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کی محبت تھوپی جا رہی ہے تو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے ہمارا نبی ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کی محبت زبردستی تھوپی جائے واللہ میرے نبی ہے ہی ایسے اگر کوئی دیکھ لیتا تو عشق کرنے پر مجبور ہو جاتا اگر کوئی سن لیتا عشق کرنے پر مجبور ہو جاتا ایک انگریز مفقر نے کہا تھا اب آئیے میں بلکل نیوٹرل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کوئی جانت دار والی گفتگو نہیں بلکہ اپنے نبی کی شان پیش کرنا ہوں بہت ایتی دال کے ساتھ توجہوں سے سننا اور میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک غیر مسلم انگریز مفقر نے کہا تھا انسان کے اندر اگر تین میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس سے پیار کرنا چاہیے اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کرنا چاہیے تین میں سے کوئی ایک بات نہیں ہو تو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کرنا چاہیے اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کرنا چاہیے اگر اس سے محبت نہ کرے تو اس کی حق تلفی ہے اس انگریز مفقر نے ان تین صفتوں میں سے پہلی صفت کے بارے میں کہا تھا پہلے میں تینوں پڑھ دیتا ہوں پھر ایک ایک کا جائزہ لیتے ہیں اس نے کہا تھا بیوٹی کولیٹی پیوریٹی یعنی اگر تین میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے اللہ ہو اکبر بیوٹی مطلب خوبصورتی کولیٹی مطلب اس کے اندر صلحیت ہو اور پیوریٹی مطلب وہ بندہ جیسا دیکھتا ہے ویسا اندر سے ہو بھی یعنی کہ منافق نہ ہو سچائی ہو صداقت ہو صرف ہوا میں گرا نہ ہو اللہ ہو اکبر یعنی صرف باتی باتیں نہ ہو اب آئیے اس نے تین باتیں کہی تھی تین میں سے ایک بھی ہو تو اس کا حق ہے اس سے پیار کیا جائے پہلی بات کیا کہی بیوٹی اب میں ایک ایک بات پر آتا ہوں اور پھر آپ سے آخری میں پوچھوں گا اگر وقت رہا اور آپ موجود رہے تو آپ سے آخری میں پوچھوں گا کہ بتاؤ وہ کون سے صفت ہے جو ہمارے آقا میں موجود نہیں ہے جو ہمارے رسول میں موجود نہیں ہے نمبر ایک بیوٹی مطلب خوبصورتی اب اسی کے طرف آئیے اتنے جمال والے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں خدا کی عزت و جلال کی قسم خدا کی مخلوق میں